اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا آرگینک کمپوسٹ یا آرگینک فرٹیلائزر کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے کس طرح بنتا ہے اور یہ کیمیکل فرٹیلائزر سے کس طرح بہتر ہے اور اسے ہم یوز کس طرح سے کرتے ہیں تو آج کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کینڈلی سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں آئی ایم نیو آن یوٹیوب سو اگر ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو بات کرتے ہیں آرگینک کمپوسٹ کے بارے میں جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ جو بھی لیونگ ٹھنگ ہے وہ جب ڈی کمپوز ہوتی ہے یا مٹی میں ملتی ہے تو اس کا ایک ڈی کمپوزیشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا اور ورمز جو ہے نا اسے ڈی کمپوز کرتے ہیں اور اس پروسس کے دوران میں جو سیمی کمپوزڈ لیوز اور جو ہمارا کیچن ویسٹ ہے وہ ہم اگر مٹی میں دبا دیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں تو اس میں آرٹومیٹکلی بیکٹیریا اور ورمز بیدا ہو جاتے ہیں جو اسے کھاتے رہتے ہیں اور اس پروسس کے دوران میں وہ پتے اور ویسٹ مٹیریل جو ہے گلتہ سڑتا رہتے ہیں جب یہ سیمی کمپوزڈ حالت میں آ جاتا ہے تو ہم اسے بطور فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں یہ کیمیکل خات کا بہترین آلٹرنیٹیب ہے اور یہ پودوں کی گروت کے لیے بہت زبردست ہے یہ اگر ہم پودوں میں ڈالیں تو آپ کو کیمیکل فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں رہتی ایک اور ویڈیو میں ہم کیمیکل فرٹیلائزر کے بارے میں بھی بات کریں گے تو فیلال آج ہم بات کریں گے اس آرگینک کمپوزڈ کے بارے میں تو یہ پیکٹ جو ہے میں نے آن لائن پرچیز کیا تھا دراز کے سے اور نائن کےجی کا یہ پیکٹ تھا تقریباً آٹھ سو نو سو روپے کا آیا تھا مجھے اگزیکٹلی پرائیس یار نہیں ہے تو اس کے اوپر سارا خوش انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو اور انگلیش میں دونوں طرف جو ہے نائس کی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں تو اگر انڈور آؤٹڈور پلانٹس میں یوز کرنا ہے آپ نے تو اس کو ہم کی طرح سے یوز کرتے ہیں انڈور آؤٹڈور پودوں میں مٹی کا بہترین نعمل بدل پودوں کے بیج اور پنیری پنیری لگانے کے لئے مفید ہے یعنی آپ اسے سیڈلنگ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں مٹی کی جگہ پر موسمی پھولوں کے لئے مفید ہے نئے لان کی تیاری کے لئے موجودہ لان کی گھاس کے لئے فالدار پودوں اور گھرے لپے مانے پر باغبانی کے لئے مفید ہے کم وزن کی وجہ سے چھات پر باغبانی کے لئے موزترین ہے یعنی اس کے مٹی سے وزن کم ہوتا ہے جب ہم نے سیڈلنگ کرنی ہوتی ہے تو 60% ہم گارڈن سوئل اور 40% کمپوسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت زبردست ریزلٹ ملتا ہے آگے انہوں نے منشن بھی کیا ہوا ہے اگر پنیری لگانی مقصود ہو تو زمین کو چار سے پانچ انچ کی گہرائی میں تیار کریں اور کمپوسٹ کی مقدار کو دگنا کر دیں جب زمین کی سطح اچھی طرح تیار ہو جائے تو 35 سے 40 فیسر نمی میں بیچ ڈال دیں اور بیچ ڈالنے کے بعد کمپوسٹ کی انتہائی باریک تہہ بیچ کے اوپر لگا دیں پھر بہت ہلکے ہاتھ سے روزانہ پانی لیں گملے میں پنیری لگانے کے لئے چار حصہ مٹی میں ایک حصہ کمپوسٹ مکس کریں اور مناسب نمی میں گملے میں بیچ ڈال دیں اور اس پر باریک کمپوسٹ کی تہہ لگا دیں اور روزانہ دو دفعہ ہلکے ہاتھ سے پانی لیں تو انہوں نے ویسے جو منشن کی ہے انہوں نے 70 اور 30% کا ریشو یعنی 70% گارڈن سوئل اور 30% انہوں نے کمپوسٹ کا کہا ہے لیکن میں نے جو میرا ایکسپریئنس ہے وہ 60-40% کا ہے 60% آپ گارڈن سوئل ہیں اور 40% کمپوسٹ استعمال کریں تو ناصر پودوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے بلکہ سیڈلنگ کا ریزولٹ بھی بہت زبردست ملتا ہے نیچے انہوں نے کچن گارڈنگ کے لئے بھی بتایا ہوا ہے کہ گملے کے سائز کے حساب سے کتنا ہم نے ڈالنا ہوتی ہے کمپوسٹ اگر بارہ انچ یا اس سے کم ہے تو اٹھائی سو گرام اور اٹھارہ انچ والے گملے میں پانسو گرام یعنی آدھا کلو اور چوبیس انچ والے گملے میں کم از کم ایک کلو گرام یعنی تاوزن گرام اور تیس انچ والے گملے میں دو کلو تک آپ کمپوسٹ یوز کر سکتے ہیں اور یہ مختلی پیکجنگ میں بھی ہے ایک کلو تین کلو چھے کلو نو کلو بارہ پچیس کلو اور پچاس کلو والے پیکنگ میں یہ اویلیبل ہے تو اگر آپ اورگینک گرو کرنا چاہتے ہیں اپنے پلانٹس اور کچن گارڈننگ کے لیے جو کہ بیسٹ ریزلٹ دیتا ہے اور ایسی سبزیوں اور ان کے پھلوں کا ٹیسٹ بھی بہت الگ ہوتا ہے جو کمرشلی پرڈیوسٹ ویجیٹیبلز یا فروٹس ہوتی ہیں جن میں کیمیکل یوز ہو رہا ہوتا ہے ان سے اس کا ٹیسٹ اور ریزلٹ زبردست اور بہت الگ ہوتا ہے تو یہ تھی کمپوسٹ کے بارے میں میری ویڈیو اگر آپ نے کچھ مزید جاننا ہو اس کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ ان بے نهای salon un